ہیلو این اسلام و علیکم سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں جو امپورٹنٹ شورٹ اینڈ لانگ قویسن چپٹر وائز اور پارٹ وان کے ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں چپٹر نمبر سیون کے جو امپورٹنٹ شورٹ اینڈ ایکسٹنسیو قویسن ہے ایکارڈنگ ٹو دا پیرنگ سکیم چونکہ وہ پریویس پیرنگ سکیم ہی فالو ہو رہی ہے چپٹر نمبر سیون میں سے لانگ قویسن نہیں آنا لہذا اس میں سے صرف شورٹ قویسن آئیں گے اور کون کان سے امپورٹنٹ شورٹ قویسن ہے اور پوسیبل شورٹ قویسن کون کان سے وہ ہمیں یہاں پر ڈسکس کر رہا ہوں میں نے اس کو اوہرال پوری چپٹر کے لحاظ سے ڈسکس کیا جو چیزیں اے ایل پی میں ہیں جو اے ایل پی سے آؤٹ ہیں وہ میں ساتھ ڈسکس کر دوں گا تاکہ آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو واتر واتر مولڈز لاہور بورڈ جو گروپ ٹو ہے اس میں دوزار بارہ میں قویسن پوچھا جا چکا ہے واتر مولڈ کی کا انٹروڈیکشن ڈسکس کرنا اور اس کی ایکزیمپل آپ نے پروائیڈ کرنی ہے اور امپورٹنس یہ آپ کے جو اے ایل پی میں شامل نہیں ہے آپ اس کو بغسوس 2021 کا جو پیپر ہے اس میں یہ شامل نہیں ہے بعد میں اگر سلیبس چینج ہوتا ہے اے ایل پی ختم ہو جاتا ہے فل سلیبس ہوتا ہے تو اس میں یہ ایمپورٹنٹ ایک کوئسن ہے وہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے یہ بھی آپ کے اے ایل پی سلیبس میں شامل نہیں ہے لہذا آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے امیبا کا جو ٹوپک ہے آپ کے سلیبس میں شامل ہے اور اس میں جوائنٹ امیبا یالو باکس میں دیا گیا آپ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں give any two points for the importance of algae سلیبس میں شامل ہے importance of algae کے کوئی دو پائنٹ آپ نے ڈسکس کرنے ہیں right on similarities and different between fungi and fungus like protists آپ ان دونوں کا comparison بھی سلیبس میں شامل ہے آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں very important یہ ٹوپک ہے right on two characteristics of ciliate سلیبس میں شامل ہے آپ کے اور very very important یہ ٹوپک ہے two characteristics of ciliates ایک تو ان کے پاس two kind of nuclei موجود ہوتے ہیں اور پہلیکل موجود ہوتی ہے یہ بہت important کے features ہیں what is meant by polyphylotic group of organism introduction of kingdom protista وہاں سے یہ question ہے what is polyphylotic group چونکہ kingdom protista کے جتنے بھی member ہیں ان کا origin different ہے they have different origin from different ancestors تو ایسا جو group ہوتا ہے جس کا origin میں نہیں ہوں تو اس کو ہم کہتے ہیں poly phyla poly mean many اور phylotic یا phyla mean origin اب اس کے most important short question میں what are kinoflageurates kinoflageurates آپ کے سلیبس میں شامل نہیں ہے اس کی بھی ضرورت آپ کو نہیں ہے give the characteristics of oh my seeds oh my seeds جو water mold ہیں oh my quota انہی water mold کے characteristics آپ سے پوچھیں سلیبس میں شامل ہے آپ نے ان کے characteristics بتانے ہیں what are red tides red tides کا تعلق کس سے ہے dino phylageurates سے ہے یہ آپ کے سلیبس میں نہیں ہے otherwise یہ most important short question کی list میں out of ALP جو یہ paper میں پوچھا جا سکتا ہے what are importance of trichonemphous trichonemphous کا تعلق کس سے ہوتا ہے یہ اس کا تعلق بھی جب ہم discuss کرتے ہیں zooflageurates کے ساتھ تو وہاں سے یہ question اٹھایا گیا very important ہے یہ بھی paper میں پوچھا جا سکتا ہے what was the infamous role played by the fight of thora infestants in human history کہ fight of thora infestants جو late blight of potato اور Irish famine کے لئے جو responsible تھا وہ اس کی importance آپ نے بتانی ہے how algae differ from plant algae اور plant کے تین difference میں نے discuss کیے ہوئے ہیں ان تینوں difference کو آپ نے discuss کرنا ہے what are kelps and actinopods kelps, brown algae آپ کے سلیبس میں شامل ہیں actinopods اور 4 aminiferenze یہ آپ کے سلیبس میں شامل نہیں ہیں لہذا actinopods کی ضرورت نہیں ہے what are protists how they differ from plant and animal یہ شروع وال introductory page میں سے question ہے protists کیا ہوتے ہیں plant اور animal سے ان کا comparison گیا اب ہم آتے ہیں all possible short concern کان کان سے ہو سکتے ہیں kingdom protists is defined by exclusion short question ہے paper میں پوچھا جا سکتا ہے give characteristics of protists short question ہے introductory page میں سے یہ دونوں question ہیں بن سکتے ہیں what are major groups of protists یہ بھی جو kingdom protists کا introductory page ہے وہاں سے question ہے define protos one protos one کو define کرنا ہے protos one کی definition آپ سے paper میں پوچھی جا سکتی ہے what are pseudo ports invibar والے topic میں سے ہے سلیبس میں شامل ہے give classification of protos one protos one کی جو different classes ہیں وہ آپ ساری آپ کو بتانے چاہیے ان میں سے کچھ کلاسز آپ کی ڈیٹیل میں ہیں what is difference between foremony for and zactinobit یہ آپ کے سلیبس میں شامل نہیں ہے ضرورت نہیں ہے اس کو کرنے کی what is palicle serious والے topic میں سے ہے very important ہے سلیبس میں شامل ہے so یہ تھے ہمارے پاس all possible جو short question اس میں سے بن سکتے ہیں جو اس کے بعد ہم discuss کریں گے next انشاءاللہ جو chapter number 8 سے جو بھی question بن سکتے ہیں short question so آج کی اس ویڈیو کا اختتام یہاں پر ہی ہوتا ہے اس چینل کو ضرور subscribe کریں share کریں انشاءاللہ جو secondary میں آپ کے لئے بہت ہی بہترین قسم کا مواد میں اس چینل پر رکھنے جا رہا ہوں so آپ stay connected and stay live خوش رہیے گا خوش رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا ملیں گے ایک چھوٹی سی break کے بعد اللہ حافظ اللہ نے گبان کریں کم بھی کم بھی مطیق ساکتے ہیں